اگر آپ سب کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں مجھ سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں پھر خاک کے پردے سے جا کے انسان نکلتا ہے یہ شیر کے ذریعے میں شردھانجری دے رہا ہوں راجت پتہ کو اور ساتھی ساتھ ہمارے شاستی جی کو کہ ہزاروں سال میں انسان ہم سب ہیں ہم سب خاک سے بنے ہیں ملٹی سے بنے ہیں لیکن اس میں ہزاروں کروڑوں انسان میں کوئی ایک شخص انسانیت کے اس چھجت سے نمودار ہوتا ہے جو انسانیت کے لئے ایک رہنما بنتا ہے ایک سندیج لے کر آتا ہے تو گاندھی جی کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو وہ تو قدرت نے ان کو چن لیا تھا کہ گاندھی کو مہادمہ بننا ہے اور وہ بھارت کی سرزمین پہ ہی گاندھی پیدا ہوں گے تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی دھروہر اور ہماری آج پورے ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے اور پورے دیش میں جو ہماری پہجان ہے ہماری آئیڈنٹیٹی ہے وہ گاندھی ہیں ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہ یو کم فرم گاندھیز انڈیا ایسے ویسٹ انڈیز جو ہے یہ انڈیا شب تو پاسچات شب ہے لیکن انڈیا جب ہم کہتے ہیں تو انڈیا جو سینونیم بن گیا پریہاوچی بن گیا گاندھی کا یعنی گاندھی بن گیا پریہاوچی بھارت کے وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈنٹیٹی بن گئے جنہوں نے ست اہنسا کے مارگ پر چلنے کے لیے اور کیسے چلا جائے یہ مارگ پرشست کیا اور خود ست اہنسا ستیہ گرہ یہ جو اکدیش ہیں اس کو ان اصولوں پر اور اس کی اس کا پیغام دینے سے پہلے وہ خود انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس پر عمل کیا اس کو اتارا اور تب اس کا مظاہرہ کیا پردرشن کیا کہ ایسے ستیہ گرہ کیا جاتا ہے ایسے ستر اہنسا سے ہم اپنی آزادی کو کی لڑائی کو لڑ سکتے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی جنگ بینا خون کے ایک بھی قتلے کو بہائے آپ لڑ سکتے ہیں وہ ایک مثال ہے ہماری سوزندرتہ سنگرام جو ہماری سوزندہ کی لڑائی اور راشپتہ مہتمہ گانی کے نیدرت میں ہم سب لڑے ہمارے پوروجوں نے لڑا اور پردانیہ حکومت وہ اپنے گھٹنے تیکنے کے لیے مجبور ہو گئی کہ یہ بھی ایک کوئی ایسی لڑائی ہو سکتی کون جانتا تھا کہ مہتمہ گاندھی ہم سب پڑھتے ہیں تو آشتر ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں بہت ہی سنکوچی اور انہیرے سے درتے تھے ان کی ماں جو تھی بہت ہی دھارنی پروتی کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا رام کا نام لو آپ کو انہیرے سے در نہیں لگے گا یہ بات ان کے ذہن میں ایسی پیوست کر گئی کہ وہ جو رام ان کے من میں ایسے بسے کہ جب اپنے شہادت اور آخری سانس تک وہ رام کا نام نہیں بولے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گاندھی کا جو رام اور گاندھی کے رام کے نام میں ہم سب نے اپنے بھگوان اپنے پروردگار کو ڈھونڈا اور تلاش کیا اور پایا گاندھی جب ہی رام کہے تو ان کے ہی رام میں ہم نے اپنے پروردگار کو بھی ڈھونڈا پایا عیسیٰ کی مسیحہی بھی ہم کو ملی پنانک کے اُبھدیش بھی ہم نے اس میں پایا گاندھی مثال ہے سماجک سماوشتی کہ ہر ایک تفقہ ہر ایک ورگ کلے کر کہ ہم کیسے چل سکتے اور جب ورگ اور کمزور گاندھی صرف اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کرتے اور اس بات کی شناخت نہیں ہے کہ وہ کمزور پچڑے اور بے سہارا لوگوں کی پہچان ہے گاندھی پہچان ہے دردہ کے بھی گاندھی پہچان ہے ادم ساحس کے گاندھی پہچان ہے کہ اپنے آتو وشواس کے ساتھ اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی نشتہ ایمانداری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا جب برطانیہ حکومت کے بادشاہ جو کین جورج پنچم جب راج پتہ وہاں ان سے ملنے گئے تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس کو گول میر سممیلن کہتے ہیں تو وہاں ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ جب بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ اچھا پوشاک پہن لیجیے گا کچھ بھادر پوشاک مطلب ٹھیک ٹھاک سا کیونکہ وہ رویل ہیں تو ٹھیک ہے بھارتانی بھارتانی حکومت کے پائے ہل گئے اور دوسری مثال تو یہ کہ انہوں نے ہچ کے جائے نہیں ایڈالف ہٹلر جو جرمن کا بہت اگر نیتا تھا جس کے کارن دوسری وشوید ہوا انہوں نے بے باقی سے وہ خط لکھا انہوں نے لکھا کہ جناب ہٹلر صاحب آپ ہیں آپ چاہیں تو دوسری وشوید روک سکتے ہیں انسان کی قتل وغارت کو روک سکتے ہیں اور اپنے مقصد میں آپ ست اور اہنسا سے کام لے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ ہدایت ہٹلر کو بھی دینے میں وہ نہیں چکے آپ دیکھیں اس وقت پرتنترتہ کی زنجیروں میں جگڑا ہوگا وہ دیش اور اس دیش کا وہ فقیر آدھا ننگا فقیر ظاہری طور پر بہت کمزور دیکھنے وارہ لیکن ساحس میں دیکھئے کہ جرمنی کے ایڈالف ہٹلر کو بھی انہوں نے ہدایت دینے میں وہ نہ چکے جی دیڑتا کی مثال ہیں ہمارے راشپتہ مہاتما گاندھی مہاتما گاندھی کہ ہم جتنی بھی پکھان کریں وہ کم ہے پکھان اس لی بھی کرتے ہماری پرمپرہ روایت ہے آج کے بھوکتہ وادی دور میں وات گاندھی سچ پرسن ہز پرسن والی نسلیں یہ یقین نہیں کر پائیں گی کہ گاندھی جیسا کوئی بیٹی اس سرزمین پر جی تھا آپ پدائی کے پاتھ رہیں کہ آپ اس نظم کو اس انسٹھان کو اس ویوستہ کو آپ بنائے ہوئے ہیں کہ ایسا بھی موسم ہو ہم کو گانی جینتی منانی ہیں کیونکہ وہ ہمارے سربراہ وہ ہمارے عرمبردار تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی اور وہی ہماری سنسکر کی ہماری ہماری بھارتی تا کی بہچان ہے میں پڑے عدد کے ساتھ مانی موک مود آئیزن سمجی سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اپنی سمیں نکالتے ہیں اور کانی جینتی کے لیے ہم اپنی دل سے جو یہاں سب جڑے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایٹنڈنس کمبل سری ہو یہاں پہ کوئی سوائپنگ مشین نہیں ہے سسٹم نہیں ہے لیکن آپ سب جو آئے ہیں وہ سب آپ جل سے جڑے ہیں راشت پتہ سے اور شاستری جی سے گاندھی سے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے کیونکہ ہم ایک عوضہ بے کے قائل ہیں تو گاندھی ہم کو یہ بات بھی سکھاتے ہیں کہ ہم سب کو ایک شاسک کے روپ میں ایک پرشاسک کے روپ میں ایک بولی میں وہ اپنے آپ کو جڑاؤ محسوس کرے ایک پرشاسک کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خوف کا محول جب کوئی آخری پائیدان پر جو مظلوم جو غریب جو دردر اگر وہ بے باقی کے ساتھ آپ کے پاس آ کر کے اپنی بات کہنے میں وہ سکشم ہے سنتے دے لیکن گویا ایسا کہ پانچ گھنٹے باب نے سن لیا تو وہ کمیونی کشن سکل ایسرٹیو کمیونی کشن کمیونی کشن ہم کو سیکھنا ہے راشت پیتا سے راشت پیتا مہتما گالی ایک سماجی سماجی جو میں نے کہا سوشل انکلوزن کی بہترین مثال ہے اور جو ایکسکلوسی نس کہ ہم گھوڑ میں لگے ہیں ہم سب کے لئے چنوٹی ہے کہ ہم اپنے جو ہم سماویش کر کے سب کو لے چلنے کا ہماری پرمپرہ ہماری سنسکرٹی ہے اس کو بچائے رکھنا آج کے اس کنزی میرزم میں اس آج بھی گاندھی اور گاندھی جیندی آنے والے ورسوں تک انت کال تک یہ ساشوت یہ پرسانگی رہے گا کیونکہ ان انوستان اور سنگوشتی اور کارکنم کے ذریعے ہم ان پرمپراؤں کو بچانے میں سکھ موسیقی